بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد یاکوب آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جانو یوٹیوب چینل ہم مشکور ہیں ان تمام حضرات کے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ ہم اور ہمارے سامین تاریخی واقعات اور تاریخی اشخاص کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم پاک و ہند میں آمد اسلام کے مضمون پر ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یقیناً یہ مضمون علم دوست حضرات کے لیے دلچسپ اور کارامد ہوگا آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین پاک و ہند میں آمد اسلام کا سلسلہ سات سو گیارہ ایسی کو تب شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم نے شہر دیبل کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا محمد بن قاسم یہاں کیوں آئے اس شہر کو کیوں فتح کیا گیا اس واقعے کے پیچھے ایک بڑی پس منظر ہے جس کا جاننا انتہائی ضروری ہے عرب اور ہند کے تعلقات ظہور اسلام سے پہلے ہی موجود تھی ظہور اسلام کے بعد بھی مسلمان ملہ اور تاجر ہندوستان کے ساحلوں پر آتے رہتے تھے اور ان کے یہاں کارباری روابط موجود تھی ہندوستان میں مسلمانوں کے روابط ظہور اسلام کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ظہور پذیر ہوئے شیخ محمد اکرام کی تصنیف آب اکسر میں یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دور خلافت میں حکم بن عمر و تغلبی اسلامی فوج لے کر مکران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجہ سے فوج مگائی تھی جو عربوں کے خلاف لڑی لیکن ایرانی اور سندھ کی متحدہ فوج کو شکست ہوئی اس زمانے میں بہرین کے گورنر عثمان بن عبیل آس نے حضرت عمر زیلہ ترانہوں کے اجازت کے بغیر براستہ اومان ہندوستان کے ساحل پر ایک لشکر بھیجا جو بمبی تک آیا اور بخیریت عرب واپس پہنچا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے عثمان بن عبیل آس کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے خفگی کا اظہار کیا اور آئندہ ایسے مہمات کی ممانعت کر دی اس کے بعد عربوں کا ہندوستان میں مختلف مقاصد سے آنے کا ذکر ملتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں ہندوستان پر فوج کشی کے مخالف تھے اگرچہ مقران کے مسلمانوں اور سندھ کے راجہ کے مابین اکثر چھڑچا رہتی تھی لیکن عربوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک ہندوستان پر بقائدہ چڑھائی نہیں کی لیکن پھر عرب اس وقت کے چند واقعات سے مجبور ہوئی اس وقت عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اور سندھ میں راجہ داہر حکمران تھا سندھ کے راجہ داہر نے ان عربوں کو پناہ دے کر جنہوں نے مقران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی لیکن خلیفہ وقت نے راجہ کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی اس واقعے کے چند سال بعد سری لنکا کے ساحل سے کچھ جہاز تحائف سے لدے ہوئے عرب جا رہے تھے جو سری لنکا کے راجہ نے حجاج بن یوسف کو بھیجے تھے ان کے ساتھ کئی مسلمان مرد اور خواتین موجود تھے جو حج کو جا رہے تھے بعد مخالف ان جہازوں کو ساحل دیبل پر لے گئی جو موجودہ کراچی سے تھوڑی دور سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی یہاں دیبل کے لوگوں نے ان جہازوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور مسلمان مرد اور خواتین کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے لے گئے حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت تیش میں آئے اس نے راجہ داہر کی طرف ایک سفیر بھیجا تاکہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو رہا کیا جائے اور تحائف کو دار الخلافہ پہنچا دیا جائے راجہ نے سفیر کو جواب دیا کہ یہ سب کام بحری ڈاکوں کا ہیں اور ان پہ میرا کوئی زور نہیں حجاج بن یوسف اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اس نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا عبداللہ اور بدیل کے زیر نگرانی مکران سے لشکر بھیجے گئے لیکن راجہ داہر کے بیٹے جے سنگھ نے انہیں شکست دی اور وہ دونوں سپاہ سالار جنگ میں شہید ہوئے اس شکست پر حجاج بن یوسف کو بڑا رنج ہوا چنانچہ اس نے خلیفہ وقت سے بھرپور انتظامات کے ساتھ ایک انتقامی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچازاد بھائی محمد بن قاسم کو چنا جن کی عمر اس وقت صرف سترہ مرس تھی محمد بن قاسم سات سو گیرہ عیسوی کو چھ ہزار سوار لے کر خوشکی کے راستے دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا کئی روز تک کامیہ بھی نہ ہوئی بالآخر الاروس نامی ایک منجنی کی مدد سے جسے پانچ سو آدمی چلاتے تھے قلعہ فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہا کر دیا جنہیں سری لنکا کے جہازوں سے گرفتار کیا گیا تھا دیبل سے محمد بن قاسم نیرون چلا گیا جہاں کے حاکم نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیئے پھر سیوان گئے یہاں کا حاکم راجہ دائر کا بھتیجہ تھا شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے عربوں کی اطاعت قبول کر لی اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا راو اور بہمن آباد کے علاقوں پر راجہ داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کی حکومت تھی محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ انتہائی مشکل مار کے لڑے اور بالاخر انہیں بھی شکست دی اور پھر یہ باہمت نوجوان سپاہ سالار ملتان کی طرف بڑھا اور 713 ایسی کو اس تاریخی مقام کو بھی فتح کیا اس طرح صرف دو سال کے عرصے میں سندھ اور ملتان کا سارا علاقہ عربوں کے ہاتھ آ گیا ناظرین اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے سینکنوں واقعات ملتے ہیں جہاں مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف صف آرہ ہوئے این اسی طرح محمد بن قاسم کا انجام بھی اچھا نہ ہوا 714 ایسی کو ان کے سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گئے اور اسی کے اگلے سال خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے ان کے بعد ان کے بھائی سلیمان خلیفہ بنے جن کی حجاج بن یوسف سے پرانی دشمنی تھی چونکہ حجاج بن یوسف انتقال کر گئے تھے اس لیے اس نے ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو انتقام کا نشانہ بنایا اسی دشمنی کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو قید کر کے عراق بھیج دیا گیا اور انہیں عذیتناک موت دی گئی محمد بن قاسم کی حکومت سے لوگ خوش تھے اس لیے جب انہیں قید کیا گیا تو ہندوستان کے لوگ روتے تھے اور کچھ لوگوں نے ان کا مجسمہ تک بنایا یقینا یہ مستند تاریخی احوال آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو ملتے ہیں پاک و ہند میں آمد اسلام کی اگلی قسط کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ